حضرینِ محترم میں ہوں عرفان محمود برک جس نے فتنہِ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیج کر سچے دینِ اسلام کو قبول کر لیا ابھی ہم یہ سیالکوٹ کے کینٹ ایری میں موجود ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ ان کے گھر میں آیا یہ میری مسیز ہیں احلیہ محترمہ یہ ان کے ساتھ ان کی سیکنڈ کزن بیٹھی ہیں تو کچھ دیر پہلے یہ قادیانی تھی یہ بینک میں آفیس آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی پڑی لکھی خاتون ہیں اللہ رب العزت نے ان پہ اپنا خاص فضل و کرم یہ کیا کہ آج ہم ان کے پاس آئے ہم نے سارے حقائق ساری کتابیں ساری ریسرس کھول کھول کے ان کے سامنے پیش کی انہوں نے کہا جی مجھے آپ مسلمان کریں یہ بلکہ ان سے ہماری تیسری میٹنگ ہے تیسری میٹنگ میں اللہ رب العزت نے ان پہ یہ اپنا خاص فضل و کرم کر دیا تو میں نے یہ تمام کتابیں بھی ان کو دکھائیں تمام حقائق بھی ان کے سامنے پیش کی مرزا قادیانی کذاب کی کالی کرتوتے بھی ان کو دکھائیں تو ہم ابھی ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں یہ اپنی فیملی کے کتنے آپ کے بچے ہیں جی یہ اپنی دو بیٹیوں سمیت یعنی یہ تین افراد یہ مسلمان ہوئے آپ یہ سمجھ لکھتے ہیں یہ تین خاندان تین نسلیں پروردگار نے ان پہ کرم کر دیا کہ یہ تین نسلوں کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بچا لیا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے ان ڈیٹیل ہم نے مرزا قادیانی کذاب کی ساری حقیقت اس کے دجل و فریب اس کے بدترین دعوے ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کیے اور اللہ رب العزت نے ان پہ اپنا خصوصی فضل کر دیا انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ آگئی ہے میں صرف اپنے ناظرین کی انفرمیشن کے لیے دو باتیں شیئر کروں گا جو میں نے ان کو دکھائیں ان میں سے ایک میرے پاس یہ بک ہے اس کا نام ہے روحانی خزائن وولیم نمبر تھرٹین مرزا غلام محمد قادیانی کذاب اس کتاب کا مصنف ہے اس کتاب کے اندر اس نے جو دعوے کیے جس میں اس نے ناظرین بللہ اس کے پیج نمبر 103 میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور کہا کہ ناظرین بللہ میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں یہ اس نے اس بک کے اندر خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی بک کے اندر اگر آپ نیکس پیج میں پڑھیں تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ میں جوش اور قوت مارتی ہے اور اس کی علوہیت مجھ میں موجزن ہے نعوذ باللہ یہ پیج نمبر 104 اور پیج نمبر 105 پہ کہتا ہے کہ میں نے ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو میں نے بنایا استغفراللہ نعوذ باللہ ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا جھوٹا تھا کذاب تھا میں نے ایک بار قادیانی سے پوچھا کہ یہ مرزا قادیانی کذاب کی یہ تصویر ہے جس کی بک کے اندر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے میں نے قادیانی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ اپنی آنکھ تو سیدھی کر نہیں سکا تو نعوذ باللہ بکول اس کے اس نے ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا یہ تنا بڑا جھوٹا تھا پھر میں نے ان کو یہاں پر ایک بک ہے روحانی خزائن وولیم نمبر 22 اس کے اندر یہ بھی لکھنے والا مرزا غلام محمد قادیانی کذاب ہے اس کا پیج نمبر ہے 76 اس کے اندر میں نے ان کو مرزا غلامی کذاب کا یہ باترین دعویٰ دکھایا جس میں اندر اس نے نعوذ باللہ کہا کہتا ہے کہ میں آدم میں ہوں میں شیش ہوں میں نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں اسماعیل ہوں میں یعقوب ہوں میں یوسف ہوں میں موسیٰ ہوں میں عیسیٰ ہوں اور آگے کہا نعوذ باللہ محمد اور احمد میں ہی ہوں مجھے بتائیں کہ یہ کائنات کا کتنا بڑا کذاب کتنا بڑا دجال اور کتنا بڑا جھوٹا تھا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے مجھے نام دیئے گویا کہ دنیا کے اندر میرے آنے سے سارے انبیاء نعوذ باللہ دوبارہ پیدا ہو گئے اس طرح کی بہت سی باتیں میں نے بتایا کہ تیسری میٹنگ ہے الحمدللہ آج انہوں نے کہا جی مجھے بات سمجھ آگئی ہے مجھے مسلمان کریں تو میں آج آپ کو بھی کلمہ پڑھاتا ہوں تو جیسے میں پڑھوں گا آپ نے اس وقت سے ساتھ میں سے پڑھیں یہ ان کو دیں جی لا الہ لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریکالہ واشہد انہ محمدن عبدہ عبدہ ورسول میں اپنا نام لینے عزمہ بٹ اس بات کا پکے اور سچے پکے اور سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ میں بغیر کسی دباؤ کہ میں بغیر کسی دباؤ یا لالچ کے یا لالچ کے دین اسلام کو دین اسلام کو سچا سمجھ کر سچا سمجھ کر اور کادیانیت کو اور کادیانیت کو جھوٹا سمجھ کر جھوٹا سمجھ کر اسلام قبول کرتی ہوں میں حضور نبی پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول سمجھتی ہوں اور آخری رسول سمجھتی ہوں آپ کے بعد ہر قسم کے دعوی نبوت کرنے والے کو دعوی نبوت کرنے والے کو جھوٹا قذاب دجال اور کافر سمجھتی ہوں مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تمام ماننے والوں کو اور اس کے تمام ماننے والوں کو کافر سمجھتی ہوں میں اسلام کے تمام اقائد پر ایمان لاتی ہوں آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے بہت مبارک ہو جی گئے